ہم آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی بے شمار نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی میری ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ جو گندم کے اوپر ہم اشر زکاة دیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک شورٹ ویڈیو بناوں گا آپ لوگ یقیناً اشر بھی دیتے ہوں گے زکاة بھی دیتے ہوں گے یہ ویڈیو بالخصوص میرے جیسے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنا اشر یا زکاة دینے میں تھوڑی سی جو ہے وہ کتائی کر جاتے ہیں لیکن اصل اشر اور زکاة کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری دولت کو پاک کرتا ہے اور ہماری روزی کے اندر برکت لے کے آتا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کی کتائی ہماری ماشاءاللہ ہو چکی ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر میں اس کو جو ہے وہ ہارویسٹنگ پروسس سے گذار دیں گے ہم اس کو تو میرے ساتھ آپ لوگ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ جتنا بھی ہمارا اشر بنے گا مبارک میں تو اشر دینے کا ثواب بھی کئی ہزار گناہ بڑھ جائے گا کیونکہ نمزان المبارک کے آخری دشت روزے جو ہوتے ہیں ان میں ایک نیکی کا ثواب ہزاروں نیکیوں کے برابر ہوتا ہے تو اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اشر ہم نے جو دینے ہیں نمزان المبارک میں ہی تہیہ کر لیں کہ یہ اشر ہم دیں گے تو ہم یقیناً ہمارا ثواب جو ہے وہ ہزاروں گناہ بڑھ جائے گا فیسکلی اشر دینے کتنا ہوتا ہے اشر ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہماری جتنی بھی ہماری گندم ہوتی ہے اس کا ہم نے بیسوں حصہ دینا ہوتا ہے اسلام کہتا ہے کہ دسوں حصہ وہ لوگ دیتے ہیں جہاں پہ صرف بارش کبانی آتا ہے خصنوں کے لئے لیکن جہاں پہ ٹیوول چلانا پڑتی ہیں ہمیں جہاں پہ ہمیں خدرتی وسائل کم ہوتے ہیں ٹیوول وغیرہ سے ہم گزارے کرتے ہیں تو ہمیں بیسوں حصہ دینا پڑتا ہے بیسوں حصہ کیا بنتا ہے لیٹس پوز اگر آپ نے ایک لاکھ روپے کی گندم کو سیل کیا ہے تو بیسوں حصہ پانچ ہزار بنتا ہے آپ نے پانچ ہزار اس میں سے اشر دینا ہے تو میرے خواہل میں یہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ دیئی ہے آپ سب میرے ساتھ حیاء کریں کہ جتنا بھی ہمارا اشر بنے گا ہماری توٹل گندم کے اوپر وہ ہم ٹائم پر ادا کریں گے اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اشر دینا کس کو ہے تو بھئی اشر کے سب سے زیادہ حق دار آپ کے رشتے داری ہیں یہ جتنی بھی بڑی بڑی اسلامی یا ویل فیر سسائیٹیز آپ کو ملے گی جن کو ڈونیشن from all over the world مل جاتی ہے لیکن جو آپ کے نیبرز ہیں آپ کے جو رشتے دار ہیں جو آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کا حق بنت ہے آپ سب سے پہلے ان کو دیں ان کو دینے کے لیے باعث ہے کوئی بھی نہیں آتا لہذا آپ اس طرح یہ ایک کریں آپ کا جتنا بھی اشر بنیں گا آپ اپنے رشتے داروں سے شروع کریں گے آپ اپنے رشتے داروں میں دیکھیں جو غریب لوگ ہیں جو اتنا اچھا نہیں تو ماہ سکتے آپ ان کو دیں وہاں سے سٹارٹ کریں اپنے علاقے میں لوگوں کو دیکھیں اگر وہاں پہ آپ کوئی نظر نہیں آتا تو پھر آپ کسی مدارس میں دے دیں کسی ویل فیر سائٹی کو دے دیں پھر آپ باہر کسی کو دیں لیکن کوشش کریں کہ اپنے رشتے داروں کو اس میں پہلے شامل کریں تو آپ میرے ساتھ اہد کریں آج تک جس نے بھی نہیں دیا وہ ہم اللہ تعالی سے معافی مانگ دیں کہ اللہ تعالی ہماری طبول فرمائے معافی تو لیکن آگے آپ تحیہ کریں کہ انشاءاللہ جتنا ہمارا اشر بنے گا وہ ہم ٹائم پر دیں گے یہ ہماری دوزی میں برکت لے جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں نقصان ہی پجاتا یہ تو ایسی تجارت ہے یہ تجارت اللہ کے ساتھ تجارت ہے جس میں صرف منافعی ہے اس کا نقصان کچھ نہیں ہوتا تو آپ سب لوگ ارتع کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ جتنا بھی اشر ہوگا ہم اس کو ادا کریں امید کرتا ہوں یہ میسے جاتا آپ پر اچھا لگاؤ گا اگر اچھا لگاؤ تو ضرور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شاید آپ کی ایک کوشش کی وجہ سے یا آپ کے ایک لین کی وجہ سے کوئی اپنا اشر لگا دینا شروع کر دے تو آپ کو اس مجھے ضرور دینا ہو شکریہ اللہ حافظ